اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریات کو اپنی کتاب کشف الموجود میں انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے دنیا میں جیسا انسانوں قوموں اور معاشوں کی زندگی ہوتی ہے بلکل اسی طرح انسان کے نظریات کی بھی زندگی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج صدیان گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی کتاب کشف الموجود اور آپ کا پیغام اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس کتاب کو کلاسیکل تصوف کی کتابوں میں شمار کیا جا سکتا ہے جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا وہ اس حقیقت سے آگا ہوا کہ آج جس کو تصوف کہا جاتا ہے اصل میں وہ قرآفات اور بدتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوئی آپ کے مطابق اگر کسی میں تمہ لالچ اور دکھاوا ہے تو وہ تصوف نہیں بلکہ وہ کفر ہے اصل تصوف تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت ہے یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے مطالق حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسے پیر نہیں ملتا وہ اس کتاب کو پڑھ لیں اسے پیر مل جائے گا اسی طرح ایک شخص حضرت بایزید بستامی کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت آپ مجھے اپنے قرقے کا ٹکڑا انعائد فرما دیں تاکہ مجھے بھی سیز مل سکے آپ نے فرمایا تم قرقے کی بات کرتے ہو اگر تم بایزید کی کھال بھی پہن لو تو بایزید والا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ جب تک بایزید کی نیت اس کی سوچ تمہارے پاس نہیں ہوگی یہ قرقہ اور خال سے بات نہیں بنی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں خلوص نیت اور تقویہ ختم ہو گیا ہے جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر چاہے الہاز لکھا جائے پیرستریخت لکھا جائے یا کچھ اور لکھ دیا جائے اندر وہ کردار پیدا نہیں ہوگا جس کی بات حضرت علی بن عثمان حجوری رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں حضرت شیف عبدالخادر جیانی رحمت اللہ علیہ کے پاس فرشتے کے رونٹ میں شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نمازیں معاف کر دی ہیں آپ نے اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہی پڑھا اور کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نمازیں معاف نہیں ہوئیں تو میری نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے شریعت کو چھوڑ کر ممکن نہیں ہے کہ تصوف کے راستے پر چلا جا سکے بنیادی چیز شریعت ہے شریعت کے اقلاص کا نام درقیقت تصوف کیا ہے شریعت کے اقلاص کا نام تصوف ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اطاعت کا تعلق خائم کرنا صوفی اعظم کلاتا ہے آج جن کرامات کو کرامات سمجھا جاتا ہے تمام کرامات تو ایک غیر مسلم بھی کر کے دکھا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ صوفی وہ ہے جس کی مجلس محفل اور گفتگو جس کی مجلس محفل اور گفتگو بندے کو اللہ کی یاد دلائے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تم یہ مانگو کہ میری خواہش پوری ہو میری خواہش پوری ہو میں کچھ مانگو تو آپ کی خواہش ہی بدل جائے سوفی وہ ہوتا ہے جو خواہشوں کو بدل دیں جو دنیا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں آج ہماری ترجیح میں سکون قلب نہیں آگا ہم نے سوچ لیا ہے کہ اگر چیزیں آئیں گی تو سکون ملے گا یہی وجہ ہے کہ سب کچھ تو ہے لیکن سکون نہیں ہے ایک شخص کسی بزرگ کے پاس چلا گیا ان سے کہا کہ کیا میری فلان جگہ پر شادی ہو جائے گی وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم یہ سوال کرو گے کہ اگر میری یہاں پر شادی ہو گئی تو کیا مجھے سکون ملے گا سمجھ دراصل آج ہم خواہشوں کے غلام ہو گئے ہیں اور جب بندہ خواہشوں کا غلام ہوتا ہے تو پھر سکون رخصت ہو جاتا ہے حضرت علی بن عثمان جیویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فرق وہ لوگ وہ معاشرے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع نہیں ہوتے وہ نفس کے غلام بچ جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں اللہ اور اللہ کی محبت کی کتنی اہمیت لے گئی ہے اگر وسائل ہیں طاقت ہے آسانیہ ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ توفیقِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ بانٹے کا شعور اور توفیق جب عطا فرماتا ہے تو پھر اس کا کرم ہوتا ہے یعنی توفیق اصل میں وہ کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے لے توفیق کو کرم ہوتا ہے کہ روٹی پوری ہونے کے باوجود آدھی کسی کو کھلا دی جائے اور آدھی خود کھا لی جائے ایسی چیز جو پسند نہ ہو لیکن ناپسندیرگی کے باوجود رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہے تو یہ کرم ہے گھر گاڑی عزت شہرت کے باوجود اگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رہے تو یہ کرم ہے اور اگر زندگی میں کوئی غم پریشانی یا مشکل آ جائے لیکن پھر بھی رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رہے تو یہ کرم ہے حضرت علی بن عثمان جو علی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اگر تم نے نفس کو طاقت دی تو یہ کرم نہیں ہے نفس نے غلبہ پا لیا تو یہ کرم نہیں ہے اگر علم ہجاب بن گیا تو یہ کرم نہیں ہے سامین اکرام آج کے پی ایج ڈی بیٹے کو اگر اپنی ماں انپڑھ لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور اس کا پی ایج ڈی ہونا بھی کرم نہیں ہے آج اگر بیٹا امیر ہو اور اسے اپنا باپ غریب لگتا ہے تو اس کی امارت نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور اس کا امیر ہونا بھی کرم نہیں ہے آج اگر کوئی اوہدے پر بیٹ گیا ہے اور اگر اسے دوسرے لوگ چھوٹے لگتے ہیں تو اس کا اوہدہ اس کے لیے پردہ بن چکا ہے اور اس اوہدے کا بھی ہونا کرم نہیں ہے کرم تو یہ ہے کہ سب کچھ پاس ہو سب کچھ میسر ہو سب کچھ اتیار میں ہو مگر رجوع اللہ تعالی کی طرف ہی رہے اللہم سلی علی محمد اللہ